اس کا دوستو کم کم آگے کانے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو اس سمیں لگاتار بدماس یعنی لگاتار فائرنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پراچی پر اٹیک کر رہے ہیں لیکن دوستو رنبیر کے ہوتے ہوئے پراچی کو کچھ نہیں ہو سکتا اور پراچی کے ہوتے ہوئے رنبیر کو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں ہی اس سمیں ایک دوسرے کی ڈھال بنے کھڑے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پر ایک دوسرے کے لئے جرورت میں سائد ہی کوئی کھڑا ہوتا ہے لیکن پراچی اس سمیں لگاتار رنبیر کے لئے کھڑی ہوئی ہے اور لگاتار آتنگ بادیوں سے بہٹ رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقہ سے آکر رنبیر کو کچھ نہ ہو اور رنبیر نے بھی بول دیا ہے کہ پراچی سے اگر پراچی کو گولی لگے گی تو اسے پہلے گولی مجھے مار دو کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لگاتار رنبیر اپنی کرنی بہت ب ہمتے ہیں کہ سمیں سبھی لوگ تھوڑا نہیں بلکی سمیں حیران پریشان ہے کہ آکرکار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو جو ہو رہا ہے وہ اس سمیں بہت زیادہ برا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ آکرکار یہ اس میں ہونا کیا ہے کیونکہ کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی موڑوں پر واسطہ بھی بہت زیادہ الگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ادھر رنبیر کا منہ یہ ہے کہ میں پراچی کو اپنے جیتے جیتوں کچھ نہیں ہونے دوں گا پراچی ایک پرکار سے مجھے چھوڑ بھی دے لیکن میں پراچی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ میں نے کبھی پراچی کو چھوڑا تھا نہ میں لائپ میں کبھی بھی چھوڑوں گا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی مائنوں میں بہت زیادہ الگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور الگ ہونے کے پیچھے کا ریجن بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ الگ ہونے کے پیچھے ایک نہیں بلکی سمیں کئی ریجن بھی دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہ ہیں دوستو ساتھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جلدی ہی کہانی میں بہت بڑا ٹوش دیکھنے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھانکیو شو مچ سپورٹ کے لیے